اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو بات میں آپ کو بتانے والی ہوں اس کو سننے کے بعد آپ لوگ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی آج جو میں بات آپ کو بتانے والی ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے میری اپنی آنکھوں دیکھی سو یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کے پاس چھوٹے بچی ہیں یا اٹھارہ سال سے کم عمر بچے آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو پلیز ان سے دور لے جائیے اپنا موبائل اور خاموشی سے یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا آپ کے دو منٹ آپ کے تین منٹ شاید آپ کے بچے کی زندگی کے لیے بڑے ضروری ہوں تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ وہ بچے وہ والدین جن کے بچے وینز پہ یا رکشاہ میں سکول جاتے ہیں یہ سپیشلی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کے آس پڑوس کے یا رشتہ داروں کے بچے ان چیزوں پہ جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غور کریں کہ کیا بچے وہ محفوظ ہیں کبھی کبھار ساتھ اپنی گاڑی لگا لیں یہ چیک انڈ بیلنس رکھیں کہ بچے محفوظ ہو کے جا رہے ہیں یہ نہیں جا رہے یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں ہوا کچھ یوں ہے کہ میرا جانا ایک سوسائیٹی کے اندر ہوا وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک وین جا رہی ہے چھوٹے والی جو کیریڈ اب آتا ہے اس میں وین کے ڈرائیور نے بچی چھوٹی تھی چار پانچ سال کی بچی ہوگی جس طرح چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سکول بھیجنا سٹارٹ کر دیتے ہیں بلکل ارلی کلاس کی چھوٹی سی بچی ہوگی ڈرائیور نے بچی کو جو ہے نا وہ اپنے گود میں بٹھایا ہوا تھا بلکل دونوں لیکس کے بیچ میں بچی کو چھوٹی کو بٹھایا ہوا تھا اور بچی کا جو چہرہ ہے وہ اتنا ایریٹیٹ ہوا ہوا تھا اتنا پریشان تھا کہ وہ اپنا رونا روک رہی تھی اور ضبط کیے بیٹھی تھی اور فل ڈریوی بچی تھی مجھے وہاں پہ کام تھا میری نظر پڑی کہ گاڑی بہت سلو جا رہی ہے اور سکول کے یونیفارم میں بچی ہے اور بچی گود میں بیٹھی ہے بات تھوڑی حضم نہیں ہوئی پہلے میں نے کہا شاید بیٹی ہو ڈرائیور کی بیٹی ہو اور وہ اس کو لے کے گھر جا رہا وین میں اور بچے نہیں تھے بلکل وہ خالی تھی وین خالی وہی بچی تھی اور اس کو یہاں پہ بٹھایا ہوا تھا گود میں پھر مجھے تھوڑا سا ہوا کہ اگر اپنی بیٹی ہے تو وہ بھی ساتھ والی سیٹ خالی ہے بچی کو اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے کہ اس کو گود میں لیا جائے تین سال کا بچہ بھی ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ساتھ بٹھائیں میں نے گاڑی تھوڑی سی ساتھ لگا لی گاڑی وہ بلکل سلو سلو چال لی تھی اور جب میں نے گاڑی ساتھ لگائی تو میں نے دیکھا کہ ڈرائیور نے بتاتے ہوئے مجھے خود شرم بھی آ رہی ہے اور میرا جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ دماغ پھٹنے والا ہو گیا دیکھیں کہ اس نے اپنے کپڑے جو ہیں وہ نیچے کیے میں ہیں اور بچی کے بھی کپڑے تھوڑے سے ڈاؤن کیے میں ہیں اس سے زیادہ صاف الفاظ میں میں آپ کو نہیں بتا سکتی آپ سمجھدار ہیں آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں اس طرح کیے میں اور بچی کو اس نے وہاں پہ بٹھایا بھائے اور بچی فل رونے والی ہوئی بھی ہے میں نے ساتھ لگا کے ہانچان مارے ہیں اس کو روکنے کے لیے کہا ساتھ ساتھ گاڑی اس کی چل لی تھی اور ساتھ ساتھ میں کبھی آگئی ہو رہی ہوں کبھی پیچھے ہو رہی ہوں نا گاڑی کے میری گاڑی اس گاڑی کے آگے پیچھے ہو رہی ہے کہ چیک کرنے کے لیے میں اس کو دیکھنا چاہ رہی تھی جب میں نے اس ساری سیچویشن پہ غور کیا تو اس نے سپیڈ بڑھا لی گاڑی کی اور بچی کو اسی دوران بچی کو اٹھا کے ساتھ کر دیا گاڑی وہ بھگاتا رہا بھگاتا رہا میں نے بھی گاڑی اس کے پیچھے لگا لیا اور اس کے بعد وہ ایک اور علاقے میں انٹر ہوا ہے اسی سوسائٹی کے باہر کا ایک علاقہ تھا گلیوں میں جا کے میری گاڑی میں سلسل اس کے پیچھے رہی سو وہ ذرا میرے سے آگے تھا کیونکہ اس کی سپیڈ زیادہ تھی میرے پاس گاڑی بڑی تھی اور انچی تھی اور انچی گاڑی میں سے آپ کو پتا ہے کہ چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں ساف کلیر نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کو پتا تھا کہ یہ اب میرا پیچھا کر رہی ہے اور اس نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہے وہ تب تک ریلیکس ہو کے اس نے خود کو کور کر لیا تھا بچی کو بھی کور کر کے میں اتر ہوں میں نے بیل دی ہے پہل تو کوئی نکل نہیں رہا تھا پھر نکلیں تو پھر میں نے پوچھا کہ بچی انہوں نے کہا جی ہماری ہے بین والا جا چکا تھا اسی دوران اسی جگہ سے ٹرن لے کے آگے کی طرف سے نہ وہ نکل گیا میں نے ساری سیچویشن ان کو بتائی پہلے تو وہ بلیو ہی نہ کریں ان کو لگے کہ میں شاید کوئی بحروپی جس طرح آ جاتے ہیں لوٹنے کے لیے پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے جو آج دیکھا آپ وہ سوچ نہیں سکتی ہیں تو اس نے پھر بتایا کہ بچی اسی طرح ڈری ڈری آتی ہے اور چھوٹی سے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی ہے آدھا گھنٹہ 35 منٹ تو ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ روٹ پہ باقی بچوں کو بھی چھوڑنا ہوتا ہے چھوٹی کے دوران تو اس لیے پھر اس بچی کا گھر تھوڑا سا آگے پڑتا ہے تو پھر آتے آتے آدھا پونہ گھنٹہ لگ جاتا ہے اور بچی ایسی سہمی بھی ہوتی ہے تو ہمیں یہ ہے کہ شاید سکول جاتی ہے سکول جانے والے سارے بچی ایسے ڈرے ڈرے ہوتے ہیں میں نے جب ان کو ساری سیچویشن بتائی کہ یہ سارا کچھ آپ کی بچی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی بچی سے پوچھا یا بچی نے آپ سے بتایا اور آپ صرف یہی سمجھ رہے ہیں یا آپ نے سکول جا کے کبھی پوچھا کہ بچی اتنی ڈری سہمی آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے میں نے سکول نہیں جا نہ ہو سکتا وہ ڈر سکول کا نہ ہو وہ وین والے کا ڈر ہو کبھی آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہے سو یہ واقعہ بتانے کا پھر اس کے بعد انہوں نے پکڑا ڈرائیور کو اس نے آنا بند کر دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ہم میں پکڑا گیا ہوں پھر بھی انہوں نے اس تک ایکسیس لی اس کو پکڑا اور اس کے بعد جو انہوں نے اس کا معاملہ کیا وہ ایک الگ کیس ہے مجھے زیادہ لمبا میں اس کو نہیں جان سکی کیونکہ وہ کسی کا پرسنل میٹر تھا میں اس میں اگلوں کو بھی عجیب لگنا تھا آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اویر رہیں ان چیزوں سے اویر رہیں بچوں کو آپ ممی ڈیڈی ہو کے خالی بیڈ ٹچ گوڈ ٹچ ان چیزوں تک نہ رہیں کہ بیٹا دیس ایز بیڈ ٹچ دیس ایز گوڈ ٹچ تھوڑا سا اس کو ڈیپ چلے جائیں اور کھل کے بتائیں کہ بیٹا بیڈ ٹچ اور گوڈ ٹچ کیا ہے پرائیویٹ پارٹ کون سی ہیں کپڑوں کو کوئی در سے ہٹاتا یہ ایسے کرتا ہے تو آپ نے بتانا ہے بچوں کے دوست بن کے خدارہ ان کو بتائیں کھل کے بتائیں ورنہ آپ نہیں بتائیں گے تو لوگوں نے ساری شرمیں سائیڈ پر رکھ دینی ہے بہت چھوٹے بچوں کا معاملہ ہے پہلے ہی ہمارے ملک کے لوگ اتنے بھوک ہے کتوں کی طرح جو ہیں وہ ہوگے پھر رہے ہیں کہ ان کا بس نہیں چاڑ رہا کہ وہ کس کس کو نوچ کے کھا جائیں یہ آپ کے بچوں کی زندگی کا معاملہ ہے ہو سکے تو اس ویڈیو کو آگے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا بہت سے شریف لوگ ہیں اگر خدارہ کوئی وینڈ ڈرائیور یا رکشے والے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میرا قطن مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی پہ الزام لگاؤں لیکن آپ کے بھی بچے ہیں باقی ساری قوم کے بھی بچے ہیں اور بچے سب کی اتنے ہی پیارے ہوتے ہیں میرا کہنے کا مقصد ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ آگے والا بندہ ہے اس کے انسان ہے یہ شیطان ہے سو نظر رکھیں اور بریقی سے نظر رکھیں ساری دنیا کے کام ایک سائیڈ پہ لیکن یہ کام سب سے زیادہ ضروری ہے اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں اور تھوڑا سی اپنے بچوں کے بامرے میں محتاط رہیں بہت بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ